اسلام علیکم فرنس اسلامی شاہر ویلکم کو سیٹ شاہر ٹوٹرول نمبر 24 فرنس اس ٹوٹرول میں ہم فارلوپ کو کنٹینیو کریں گے نیسٹڈ فارلوپ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے نیسٹڈ فارلوپ کیا ہے ایکچولی نیسٹڈ فارلوپ لوپ کے اندر لوپ ہے مطلب یہاں پہ ہم کانسول ڈارٹ رائٹ لائن یوز کر رہے تھے کی انسکشن دے رہے تھے وہاں پہ ہم مطلب لوپ کی باڈی کے اندر جب جہاں ہم کانسول ڈارٹ رائٹ لائن کی انسکشن کو امپوز کر رہے تھے اب وہاں ہم کانسول ڈارٹ رائٹ لائن کی جگہ پہ ہم ایک اور لوپ دیں گے اور اس کی باڈی دیں گے آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم فارلوپ بناتے ہیں یہاں پہ ویریابل بناتے ہیں ایک انٹے اے اس کو ویلیو آسائن کرتے ہیں ون اے لیس دین ایک کو اسٹین کرتے ہیں اے کو پلس پلس کرتے ہیں اس کے بعد یہاں آتے ہیں ایک کانسول کا میسے ڈسپلی کرواتے ہیں ڈس کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائی یہ باہر والا لوپ ہے اب یہاں پہ اندر ایک اور لوپ ہم انیشیٹ کر رہے ہیں ایک زیکیوٹ کریں گے مطلب یہ لوپ تب چلے گا جب یہ لوپ چلے گا یہ لوپ ایک بار چلے گا یہ پرنٹ میسیج ہوگا ایک بار اس کے بعد یہ لوپ جتنا مرتبہ ہم ڈسائیڈ کریں گے اتنا مرتبہ چلے گا پھر یہ ایک مرتبہ چلے گا بہرال اس کو آگے ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم ایک ویریبل بنا دیں ہمیں int b کے نام سے اسے ویلیو سائن کر رہے ہیں ون اور اس لوپ کو ہم چلا رہے ہیں a less than equals 3 اس کے بعد a کو انکریمنٹ کر رہے ہیں ون سے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ پرنٹ کروا رہے ہیں کہ بھائی this is inner loop آئی یہ اس کو سیب کرتے ہیں ہوں دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کیا ہو رہا ہے 24.cs cmd open کریں cmd cd cd csc 24 ایک ارائے کیا ہے وارننگ the variable b is the assigned but its value is never used اچھا یہاں پہ b کو ہم نے value assign کیا ہے اور condition ایک اگر لگا ہے جو انکریمنٹ بھی اگر کی تھی تو اسے ٹھیک کر دیتے ہیں آئی اس کو دوبارہ سے compile کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا compile کرتے ہیں کوئی بیرہ نہیں اب اس کو run کرتے ہیں سوری دیکھیں اب کیا ہوا اچھا تو اس کو مزید ایکسپلین کر رہا ہوں ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کو مزید جو ہے میں سمپل بنا رہا ہوں اس کے لئے میں کیا کروں گا اس کے لئے میں یہاں پہ ایک نیو لائن پرنٹ کروا ہوں گا بلینک لائن اس کے لئے کیا کرتے ہیں کن کن سوڑ ڈا رائیٹ لائن یہ جو میتھر ڈے ویڈاوڈ پیرامیٹر ویڈاوڈ جو آئے پیرامیٹر ہمیں نیو لائن دے کرتے ہیں کیسے ہو رہا ہے کمپال کرتے ہیں رن کرتے ہیں اب دیکھیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا یہاں پہ ایک لائن پرنٹ ہوئی this is outer loop اچھا اس کو میں اس کے ویڈاوڈ پرنٹ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور بھی آسانی ہو سمجھنے میں اور یہاں پہ اب آتے ہیں اس کو کمپال کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا یہ میرا کرسر جو ہے گائب ہو جا رہا ہے بار بار اب دیکھئے ہمارا outer loop چلا ایک time اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد this is inner loop چلا ایک time time پھر جوے inner loop چلا second time اور third time inner loop چلا اس کے بعد inner loop کی condition فاض ہو گئی ہم دوبارہ سے چلے گئے outer loop پہ جو کہ second time چلا اس کے بعد second time چلا inner outer loop کی جو بھی instruction تھی وہ سب execute ہو گئی اسی طرح سے یہ evolution ہوتی رہی آئیے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وال execution ہوئی دراصل یہاں کیا ہو رہا ہے ہم نے ایک فارلوپ بنایا اور اس loop کو 10 times execute کروایا اس execution میں ہم نے کون کون سی instructions دی کون کون سی statements دی آئی ان کو دیکھتے ہیں پہلے میں نے کہا کہ بھائی this is outer loop یہ print کریں اس کے بعد میں نے کہا بھائی new line print کریں اس کے بعد میں نے کہا جتنا بھی times یہ loop ہے اس کو بھی آپ execute کریں اب کیا ہوا یہاں پہ اے کا value 1 ہے اے کا value less than 10 ہے message print ہوا this is outer loop اس کے بعد new line پہ آگئے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوا ہم نے اس loop کو execute کیا یہاں پہ کیا ہوا بی کا value 1 ہے بی کا value less than 3 ہے یاد رہے کہ اب ہم ہماری first time instruction first iteration ہو رہی ہے ٹھیک ہے اے کا value 1 ہے اور یہ one time execution ہو رہی ہے یہ 10 time executions ہوں گی اس کے بعد یہ program terminate ہو جائے گا کیونکہ یہ condition فاض ہو جائے گی ہاں تو ہمارا اے کا value 1 ہے اور one time execution ہوئی یہاں تک اب آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کیا ہوا بی کی اے value 1 ہے اور 1 less than 3 ہے تو یہ message print ہوا this is inner loop بھی یہاں پہ آئے بی کی value 2 ہو گئی 2 less than 3 ہے اور ہم نے یہ message print کروایا یہاں پہ آگئے پھر increment پہ بی کی ویلی 3 ہو گئی 3 less than or equal 3 ہے بلکل ہے اور ہم نے یہ message print کروایا اب ہم یہاں پہ آگئے اے کی ویلی جو one تھی وہ 2 ہو گئی 2 less than 10 ہے ہاں جی ہیں تو ہم نے یہ message print کروایا new line print کروایا اور اس loop کو چلایا loop میں وہ ہی ہم نے جو process بتایا وہ ہی ہوا اب کیا ہوا یہ جیسے ہی loop فالد ہو گیا تو ہم یہاں پہ آگئے اے کی ویلی 3 ہو گئی اور یہ 3rd time instruction چلی اسی طرح یہ یہ loop بھی چلا اور 10 times یہ جو instructions ہیں وہ چلتی رہی اور جب تک یہ condition ہماری فالس نہ ہوئی تب تک ہمارا پروگرام چلتا رہا سو امید ہے کہ آپ کو nested loop سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے بلا ججک پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی question انشاءاللہ میں بہت ہی کوشش کروں گا کہ آپ کو simplify کر کے جواب دوں مجھے صرف ایک ہی attack ہو رہی ہے میری اردو زبان ویک ہے مجھے تھوڑی سی difficulty ہو رہی ہے explanation میں میں ابھی very soon انگلیش میں tutorials بھی بناوں گا تو آپ کو انشاءاللہ وہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آتے جائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوٹرل میں take care اللہ حافظ